اس وقت ہم آگئے ہیں ڈوک مینگو جگہ ہے ادھر آگئے ہیں گاڑی لینی تھی دور سے تو اپنی گاڑی یہ ادھر کھڑی کر کے جا رہے ہیں اس کی شاپ کے آگئے طالب بھائی کی شاپ ہے دور سے آپ نے تو اپنی گاڑی ادھر کھڑی کی ہے اور ان کی گاڑی لے کے جائیں گے مامو جانے لہور جانا ہے بہت سبھی وہ گاڑی باہر نکالے ہیں دوست کے بعد چلتے ہیں گاڑ کی طرف انہیں نکلنا چھ بجے تھا لیکن میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں اس وجہ سے تو آپ گاڑی لے کے نکلتے ہیں اللہ کا عادت ہے دوبارہ ڈھوڑا لیٹ ہو گاڑی کچھ اس طرح سے ہے بام کیوں کا مشہور برینڈ جو ہے نا اور مارڈل ہے کرولا اس کو ادھر اٹھی کے برابر سمجھا جاتا ہے لے لیا جی ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ابھی سو رہے ہیں آدھے ان کا میں نے صبح صبح تانگ کی ہے مامو جان لہور جانا تھا تو مامو جان کا طرف تو ہے لیکن اس طرح طرف نہیں ہے جس طرح میں کروانا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ آج تو مامو جان لہور جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی ان کی سیکسیس سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مامو کی زبانی کہ وہ کیسے پاکستان سے بھاگے تھے اور کیسے انہوں نے اچھا پر اصلا کیا تھا یہ کہہ رہے تھے مامو جان کل کے بہت اچھے ٹائم پر میں نے اچھا فیصلہ کر لیا تھا تو اللہ کی ذات نے انہوں نے جتنا دیا ہے لاہور دے اور مزید ترکیاں دے اور صحیح زنگی دے تو جی مامو جان ابھی لاہور جائیں گے میں لاہور نہیں جا رہا رزوان بھئی جائیں گے وہ تیار ہو رہے تھے تو میں گاڑی لینے آگے ہوں محران جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل تھی لیکن اتنا کمفرٹیبل اچھا نہیں ہے اس لئے ہم نے محران کو ادھر ہی چھوڑ دیا ہے چابی بھی دے دیا ہے اس کو پاس رکھو اس کو پاس رکھو تو رات کو ہم انچلا واپس لے جائیں گے جی تو آپ یہ ہماری روڈ ہماری بہت ہی اچھی ہے اس ٹائم ڈسٹرکٹ میں ڈیوین میں ہماری روڈ جو ہے وہ اس وقت سب سے اچھی روڈ ہے تو یہ جی کرولا سکسٹین کا مارڈل ہے ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں ہے ویسے رینٹ کی گاڑیاں عموماً اچھی نہیں ہوتی لیکن گاڑی کے کنڈیشن اچھی ہے اللہ خیر کریت سے محمود جان کا سفر جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے اور خیر کریت سے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو واپس لے آئے حالانکہ گار جو ہے وہ لاہور ہے تو ان کی فاتحہ کے سلسلے میں انہوں نے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے جی آپ بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد موسیقی 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 جی تو گاڑی مامو جان کے حوالے کر دی ہے مامو جان نہیں رضی بھائی کے حوالے کی رضی بھائی چلا کے جائیں گے رضی بھائی جو ہے وہ ایکسپرٹ ڈرائیور ہے ہمارے سپیشلی لانگ پہ کراچی تک سفر وہ ہر مہینے کرتے رہے ہیں اسلام علیکم جی گوڈ مورننگ ابھی جا رہے ہیں ملحال پانی لیک پہ آنا جیپ پہ جا رہے ہیں جیپ جیپ کا ریویو ابھی باقی ہے انچلا جلد دوبارہ ملے گیا جی تو ویلکم بیک بیٹھ گئے ہیں جیپ میں جیپ کی فرسٹ رائیڈ ہے جیپ ماشا کیا رہی ہے اس کی پوری سٹوری جو ہے وہ ایک الاندھا سٹوری ہے وہ میں پوری ست نہ ہوں گا بھی اب جیپ دیکھیں اور جیپ کی رائٹ جو ہے جی یہ لیکسز میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو جیپ کا ہے اس کا ایک اپنا شوق ہے اس کے لیے شوق کونہ لازمی ہے اثر وائز اس کا کوئی مزہ نہیں ہے بلکہ اٹھا یہ پیس بھی دلا کے جام پہ سمجھیں لیکن جو جیپ لوگر تھے ان کو اس کا جیپ کی قیمت کا ان کو پہتا ہے جی تو ابھی جا رہے ہیں اس کو موڑنا بھی بڑی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کیونکہ سٹیرنگ اس کا بھی جو ہے وہ پاور نہیں ہے اس لیے کافی فورس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو چلانے کے لئے ڈاکٹر صاحب اس میں بیٹھ کے بہت ہی انجوائے کرتے ہیں لیکن چلا نہیں سکتے بس آج انہوں نے پہلی دفعہ گاڑی چلائی ہے موڑ کے کھڑی کی ہے ریورس کر کے دیئے انہوں نے ویسے یہ بلکل جب ان کو بولو تو کہتے ہیں کہ نہیں میں بات چلا سمپائی ہر دفعہ یہ ایسا ہی کر دیتے ہیں لیکن آج انہوں نے گاڑی چلائی ہے جی ماشاء اللہ کیوں جی ڈاکٹر کی کیسا لگا چلا آگے مزہ آگیا مزہ آگیا مزہ آگیا ٹراک پار کے اپنے سفر کا آواز کرتے ہیں آگے گھوڑا آگے یہ زلشہ کی کھوتی ہے اور یہ کوئی گھوڑا لگتا ہے تھوڑا بیسے جی تو آپ اپنے پیارے سے سفر کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ چھبر سجدہ سے نکل رہے ہیں ابھی ہم تو جی تو ویلکم بیک آج ببارہ آگے ہیں جی خلاب آباس کے بزنس حب پہ جو آپ کو بتایا تھا کہ دنیا پہ دو تین بزنس میں سے ایک سب سے بڑا بزنس ہی ہے آج پھر ادھر آگے ہیں آج لیکن ادھر کام چھنے گا رہا صرف موتا پاک رہا بنہا رہا ہے ابھی تو میں کچکانگا صحیح ہے مزر گئے مرنے بے ابھی تو کچکانگا صحیح ہے لیکن بعد میں بتا نہیں یہ انجینئر جو وہ امریکہ جن کو مانگ رہا تھا وہ شیف بنے ہوئے ہیں تو یہ ادھر ان کی پرندوں کی شاپ ہیں یہ کل بھی دیکھیں کتنا مصدر بس یہ ہر وقت پیسے کال پہ ہی رہتا ہے پیسے آتے رہتے ہیں یہ باتیں کرتا رہتا ہے وہ اس کے اکاون میں پیسے آتے رہتے ہیں جی فضل فضل جو اس نے رکھا ہوا ہے دکان پہ وہ صرف برکت کے لئے رکھا ہوا ہے کہ دکان میں برکت ہے فضل جو اس وقت پیسے لے رہے وہ صرف برکت کے لے رہے ہیں اپنے کام کے وہ کوئی چارج نہیں کر رہا اگر کام کا وہ چارج کرے تو وہ ڈالر میں کرتا ہے تو جی انشاءاللہ دوبارہ کھانا شانا کھا کے ویلکم بیک جی تو ملکی آلات آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ پیٹرول بڑھنے کے وجہ سے لوگ ڈنکی کے اوپر سفر کرنے کے دیکھیں مجبور ہو گئے پیٹرول یہ اتنی زیادہ ہے لوگ مجبور ہو گئے ابھی جی موٹا مستحار ہو گیا انشاءاللہ کھائیں گے کلپی کے پاس آئی دعوت ہے آخری آخری اس کا رہے ہیں تو موٹ لگی لیے سا چلیں جی کڑائی آئے گی تپیرے چلیں ایک تفاہ اپنے کڑائی کا فضل سپیشلسٹ ہے کر رہے ہیں ملتے ہیں کلپی کڑائیں گے دعائیں گے دوائیں گے یہ کلپی ویڈیو لائی ملتے ہیں 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 کریاء ملتے ہیں ایک اور ٹریکٹر والے کے پاس آئے ہیں گندم کی بجائی کرنی تھی تو ہمارے پاس ڈرل نہیں ہے جس سے گندم کی بجائی ہوتی ہے تو ساتھ ہی گھویں ہیں ادھر سے ہم نے ڈرل مشین لینی ہے اور اس سے جب وہ لیں گے لگائیں گے تو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے اس کے ساتھ وہ ڈرل مشین لگ جائے گی ادھر پڑی ہوئی ہے وہ والی فکس کریں گے جا کے اپنی زمینوں میں آل چلا کے کی فصل لگا کے پھر ان کو صبح واپس کرنا ہے یہ ہمارے گھووں سے بلکل ساتھ ہی ہے ادھر اپنا گھو ہے وہ پاڑ کے بلکل ساتھ تقریباً دو ایک کلومیٹر تو جی ملتے ہیں تھوڑی دیا کے پاس تو جی اس وقت موجود ہے انٹریکٹر کے اوپر ملت بلکل ساتھ میرے ساتھ ہے آواز کرم آپ کو آ رہی ہوگی تو بھی ٹریکٹر کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے تو کہ آپ ابھی گھو کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ اگلاکات گھو میں جا کے اور گھو کا آفیو چیک کریں کہ آپ کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ شام کا ٹائم ہے اور آفیو بہت آلہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ویلکم بیک کرتے ہیں اس وقت رات کے تقریباً دس بچ چکے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں تو مینگو تک ایک باکرس صاحب بھی اسی طرح بیٹھے ہیں جس طرح میں رام میں بیٹھے ہوئے جاتے ہوئے اسی انداز میں اینک پہنے ہوئے پیچھے مصطفیٰ بھی آیا ہے اب ایک نیا بندہ آیا ہے ڈھو گیا مصطفیٰ یہ بھی چھٹی آیا ہوگا ہے ربیو لول کی تو اس کو بھی ساتھ لیا ہے تو جی آج کی روٹن کچھ ایسے ہی تھی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئے بلا کے ساتھ تو جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ جو میں امیشہ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور آپ کا جو پیار ہے جو آپ نے دیا ہے اور جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں چھوٹے بڑے مائیں بہنیں ان کو ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور اسی طرح بنے رہے ہیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے رہیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل ایک نئے ملاق کے ساتھ لیکی بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ